دوستو جڑا والا میں گرجہ گھروں کو اور مسیح برادری کے گھروں کو کیوں آگ لگائی گئی اور مسیح برادری نے رات کو کھیتوں میں سو کر کس طرح رات گزاری پولیس اور انتظامیہ خاموش تماشائی کیوں بنی رہی وہ تمام تر تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے منگل اور بدھ کی درمیانی رات جڑا والا سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے توہین آمیز پامفلٹ لکھے اور قرآن پاک کی مبینہ طور پر بے حرمتی کی صبح و فجر کے وقت لوگوں کو واقعے کی اطلاع ملنا شروع ہو گئے اسی دوران مبینہ گستاخی کرنے والوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا لیکن ملزم فرار ہو گئے ملزمان کی عدم گرفتاری پر لوگوں میں اشتعال پھیلنے لگا لوگوں نے سیدھا کرسچن کالونی کا رکھ کیا کرسچن کالونی پہنچتے ہی انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا زبانی احتجاج اور نعرے بازی کے بعد لوگ اشتعال میں آ گئے اور گھروں میں توڑ پھوڑ شروع کر دی یہ سارے مسیح برادری کے گھر تھے مسیح برادری کے لوگ حجوم کی اطلاع پا کر پہلے ہی اپنی جانے بچانے کے لیے چھپتے پھیر رہے تھے ان لوگوں نے اپنی جانے بچانے کے لیے کھیتوں میں چھپ کر رات گزاری بے سہارا لوگوں کو پکڑے جانے کا خوف تو تھا ہی مگر رات کو فصلوں میں سونا خود کو مزید مشکل میں ڈالنے کے مترادب تھا یہ لوگ اپنے گھروں میں تالے لگا کر فصلوں کی طرف چلے گئے تھے لیکن مشتعل حجوم نے تالے توڑ کر گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کی گھروں کے ساتھ ساتھ گرجہ گھروں میں بھی توڑ پھوڑ کی گئے حجوم نے شہر بھر میں مجموعی طور پر چار گرجہ گھروں کو آگ لگئے تاہم مسیحی کمیونٹی کا کہنا ہے کہ جلائے جانے والے گرجہ گھروں کی تداد چار نہیں بلکہ چھے ہیں جب یہ واقعہ پیش آیا تک جڑا والا میں شوکت مسیح بطور اسسٹنٹ کمیشنر خدمات سر انجام دے رہے تھے اب ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر جڑا والا سے دل دہلا دینے والی ویڈیوز اور تصاویر سامنے آ رہی ہیں یہ مواد پاکستانیوں کے ساتھ عالمی سطح پر بھی دیکھا گیا پوری دنیا کے لوگوں نے اس واقعے کی مضمت کی جڑا والا کے اس واقعہ میں تقریبا اب تک ایک سو بیس سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے ان لوگوں کے خلاف سرکاری اور نیجی املاک کو نقصان پہنچانے اور اکار سرکار میں مداخلت کے مقدمات درج کیے گئی ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے واقعی کی امپوائری کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے دوستو یہی نہیں بلکہ شہر بھر میں ساتھ دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے آئین میں توہین مذہب کی دفعات بھی شامل ہیں جب مقدمہ درج ہو چکا ہے تو اقلیتی برادری کے گھروں اور عبادت گاؤں پر حملے کرنے کی کیا ضرورتی پولیس کو اتنا تو موقع دیا جاتا کہ وہ کوئی کاروائی کر پاتی اس واقعے کے بعد صاف ظاہر ہے کہ ہمیں ایک قوم بننے میں ابھی وقت درکار ہیں اس کی نہ تو ہمارا مذہب اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ ہی دنیا بھر کی قوانین اس کے حق میں ہیں ہم بطور مسلمان بہت سی مسیحی برادری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ہم بطور مسلمان شرمندہ ہیں جو کچھ جڑا والا میں مسیحی برادری کے ساتھ ہوا